اپنے مکانوں کو بھی سادہ رکھیں گے اب نفس کے قربانی کے طریقے ختم ہو گئے اب تو نفس کے تقاضوں کو دبانا دنیا سے ختم ہو گیا اس لئے اسلام دنیا میں ختم ہو چکا ہے لوگ اسلام کے نام پر عہدے لے رہے ہیں اتنا پیسہ جمع ہو جائے تو اسلام چل جائے گا پڑ جمع کیے جا رہے ہیں اتنے پیسے ہو جائے تو اسلام چل جائے گا اس لئے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لئے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں جو اٹھتا ہے اسلام کا نام لے کر مسلمانوں کو چکر دے رہا ہے نحضت فرمانے کیوں؟ اس لئے کہ مسلمانوں کو چکر میں لینے کے لئے اسلام کی آواز کے بغیر کوئی آواز نہیں اس لئے اسلام کے نام پر بلڑنگیں بن رہی ہیں یورپ کے نقشوں والی جب نفس پر بات آگئی وہ نفس کی بات پر غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے نفس پر چلنے میں غیر مسلم زیادہ پختہ ہوتا ہے لہذا جب نفس کے نظام پر زندگی آئے گی وہ زندگی یہود و نصارہ چلائیں گے وہ بھی نفس کے مطابق ہم بھی نفس کے مطابق وہ ہم سے زیادہ پختہ پھر نظام ان کے ہاتھ میں ہو پھر نظام وہ چلائیں گے نفس کی قربانی دو نفس کی قربانی دو وہ امام بنو گے اس لئے اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں بھی نظام ان کے ہاتھ میں دے رہے ہیں جو یہود و نصارہ کے منشاہ یا طریقے پر چلنے والے ہو وہ کہاں مسلمان بھی نفس پر چل گا تو پھر مسلمانوں کے بعد دوڑ بھی اس کو دے رہے کہ جو یہود و نصارہ کے منشاہر طریقے پر چلنے والے ہو پھر روتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہو گئے انیس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا جدید حاکم اگر جاتا رہا تو تم پر سور اور کتوں کے ہاتھ یعنی کفار کے ہاتھ میں نظام آئے گا کفار کے ہاتھ میں پھر تمہارا نظام آئے گا تو کہایا کافروں کے ہاتھ میں جائے گا جب مسلمان کی زندگی نفس کے مطابق چل رہی ہے تو پھر مسلمانوں کی باگت اور کافروں کے پاس آئیں اس لئے یزید کو غنیمت جانو اس کو کہا جس نے اس کے بارے میں کہا جس نے امام حسید رضی اللہ تعالیٰ نے کو شہید کرایا مسجد نبوی میں جس نے گوڑے باندھے تین دن تک مسجد نبوی میں آزان نماز نہ ہوئی بزاج نبوت کو جاننے والا صحابی کہہ رہا ہے یہی یزید سے اگر گاڑی سر کی تو پھر کافروں کے پاس جائے گی اس سے پتا چلتا ہے کہ قیامت تک اگر اپنے ہاں کے فاسقوں سے نظام ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا قیامت تک کے لئے ذابطہ وطلہ دیا اگر نظام پاسقوں سے ہٹایا تو پھر کافروں کو جائے گا تم کو نہ ملے گا کیوں جب تم نفس والے بن گئے تو تمہیں کیوں ملے گا پاسقوں سے نیکوں کی طرف لانا ہے تو نفس کو قربان کرنے والے بنو اکتدار چاہنے والے غیبتوں والے آخرت سے بے فکر بن گئے دنیا کے راغب بن گئے تو پھر جو نفس کے تقاضوں پر بہت چلتا ہوگا نظام اس کے پاس جائے گا نظام پھر اس کے پاس جائے گا اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤگے اگر تم نفس کے قربان کرنے والے ہو جاؤگے تو نفس کے بہت قربانی کرنے والے تم پر بٹھائے جائیں عوام نفس کو قربان کرنے والے بنی تو اوپر بنے آئے گا وہ جو سب سے زیادہ نفس کو خربان کرنے والے اگر تم نفس کے خربان کرنے والے بن جاؤ اگر تم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سادہ زندگی پسند ہے اگر ان کی عبادات، اخلاقیات اور عشرت تم کو پسند ہے تو پھر اس کے لانے کے بارے میں نفس کی خربانی پیش کرو اگر چلے نفس پر اگر چلے نفس پر اور کہیں کہ اسلام خید جائے تو جب وہ وجود میں ہی نہیں تو پھیلے گا کیا اسلام تو نفس کی خربانی سے ہے چل رہے ہیں نفس پر اور کہہ رہے ہیں اسلام خید جائے تو جب ایک چیز وجود میں ہی نہیں ہے تو وہ پھیلے کیسے اگر تم اسلام اس کو کہتے ہو کہ میں غالب ہو جاؤں کہ میں غالب ہو جاؤں تو پھر یہ تو پھیلہ ہوا ہے یہ تو پھیلہ ہوا ہے اور آپ بھی اپنے نفس کے اتابع چل کر غالب ہوا پڑے آپ کو چ espresso پہی لنا آپ پہنچ شوو بکر جیری Grant 譬fel آپ آپ کو